جب سے خبر آئی ہے کہ پاکستان کے سٹیڈیوم کے اندر باتروم نہیں ہے تب سے کافی زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ہے کہ یہ وہی قوم ہے جو کہتی ہے ہم نے کشمیر فتح کرنا ہے یہ وہی قوم ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے فلسطین میں جا کر جہاد کرنا ہے آپ کے ملک کے اندر باتروموں کی کمی ہے ایک باتروم نہیں ہے آپ کے کنٹری کے اندر چیرز نہیں ہے سٹیڈیوم کے اندر تو آپ نے جا کر جہاد کرنا ہے تو دیکھیں اس میں ابھی آپ پیچھے سے دیکھ لیں کافی عرصے سے ایک ہی پارٹی کی حکومت آ رہی ہے سرداری خاندان اور پٹو خاندان کے وہاں پر حکومت آ رہی ہے تو ان سے اگر پوچھا جائے نا کہ آپ نے کیا کیا ان سے ملک کوئی بھی سندھ میں آپ نے کیا کیا کراچی میں آپ نے کیا کیا تو ان کے ایک ہی جواب ہوتا ہے پٹو زندہ ہے ملکہ ٹھیک ہے اللہ پاک ان کو جناتے میں جگہ دے جا پھر وہ زندہ ہوں گے آس پاس کہیں پھیر رہے ہوں گے لیکن آپ یہ سوچیں کہ ان کی رہو کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی کہ جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ کراچی میں کیا حالات ہیں انٹرنیشنل سٹیڈیم میں ٹھیک ہے وہاں پر نہ صرف پاکستان بلکہ ورسیز اور باقی فورنرن بھی ادھر آنا ہے ٹھیک ہے انہوں نے جب دیکھنا ہے وہاں پر کہ اس ملک کے سٹیڈیم کی انٹرنیشنل سٹیڈیم کی یہ حالات ہیں تو اس ملک کے باقی حالات کیا ہوں گے وہاں کس نے سیاد کے لگانا ہے یہ تو نہیں ہے کہ جو باہر سے آگا وہ اس کو بھی ہم روڈو پہ بٹھا دیں گے یہ بتائے گا کہ وہاں پر کوئی چیئرز تو ہے نہیں مائک بھی نہیں ہے باتھروم بھی نہیں ہے کیا یہ سیچویشن پہلے دیکھتے بھی پچاس روپے کی ہم نے ٹکٹ رکھی تھی وہاں کی بس دیکھیں آج ادھر نا صرف سانس لینے پہ نا ٹیکس نہیں ہے پاکستان میں باقی ہر چیز پہ ٹیکس ہے اب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ یہ گھروں پہ بھی فضول کا ٹیکس لگا رہے ہیں اور یہ دکانوں پہ بھی لگا رہے ہیں لگ چکا ہے ٹیک ہے اب فیول ارجسمنٹ کس چیز کی ہو رہی ہے یہ بجلیوں میں بجلے کی بلوں میں جو یہ ارجسمنٹ کر رہے ہیں سارا اور ایک اور چیز میں پنجاب کا شہری ہوں ٹیک ہے میں زلہ جھنگ سے تلق رکھتا ہوں لیکن میں نے ایک چیز دیکھئے کہ زیادتی ہوئی ہے باقی تینوں صوبوں کے ساتھ جو انہوں نے بجلے کی بل پہ باقی حسوموں کو ٹیکہ لگا ہے اور پنجاب کو انہوں نے چودن روپے کا ایک لولی پوپ دے دیا ہے اس سے کیا بنے گا آپ نے اگر کرنا ہے تو یہاں کی معیشت کو سٹرونگ کریں مریم صاحبہ سی ایم ہے آپ کام کرنا چاہتی ہیں آپ میں جذبہ ہے تو آپ یہاں پر معیشت کو دیکھیں آپ یہاں پر یہ جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں اس پر کنٹرول کریں آپ یہاں پر جو بلکہ اس نے عوام کو اپنے کیا تحفظ دینا ہے میں نا سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی میں سکرولنگ بھی کر رہی تھی جب سے خبر آئی ہے کہ پاکستان کے سٹیڈیوم کی اندر باتروم نہیں ہے تب سے کافی زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ہے کہ یہ وہی قوم ہے جو کہتی ہے ہم نے کشمیر پتہ کرنا ہے یہ وہی قوم ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے فلسطین میں جا کر جہاد کرنا ہے آپ کے ملک کے اندر باتروموں کی کمی ہے ایک باتروم نہیں ہے آپ کی کنٹری کے اندر چیئرز نہیں ہے سٹیڈیوم کے اندر تو آپ نے جا کر جہاد کرنا ہے کیا کہتے ہو آپ دیکھیں یہ وہ قوم ہے جو جہاد کی بات کرتی ہے قوم یا یہ وہ ملک ہے دیکھیں جب پاکستان ایٹمی طاقت بننا تھا تو پوری دنیا سب سے زیادہ جو خوش ہوئے تھے وہ فلسطین یہ خوش ہوئے تھے اچھا آپ فلسطین اور کشمیر کو انہیں ایک دفعہ سیڈ پر رکھ دیں آپ کے پاکستان میں پارچنار نامی جگہ ہے ہائی 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 شیعہ شیعہ سنی سے اٹھ کے وہ انسانیت ہے ٹھیک ہے وہاں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظلم کے پیچھے کون ہے کیا ہے میڈیا تک نہیں دکھاتی اس کو الیکٹرونک میڈیا تک اس کو نہیں دکھا رہی کہ کیا اور ہے ادھر کیا ان کے زبا کیا جا رہا ہے ان کے گردنے جو ہیں وہ تان سے جدا کی جا رہی ہیں تو ہم اگر واقعہ کربلا کو دیکھیں تو ہمیں کو یہ دیکھ لیں نا کہ ادھر نبی کے نواسے کو ادھر نبی کی امت کو جو ہے یہاں پر وہ کاٹا جا رہا ہے سب کچھ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو فلسطین کے لیے ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہم پہلے خود کو اس قابل بنائیں کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم جہاز کے قابل ہیں نہیں ملے پاس سنے آپ کو اگر کسی کنٹری کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے آپ کو کسی کنٹری کی مدد بھی کرنی ہے اگر ایون اب تو آپ کو جہاد بھی کرنا ہے تو آپ کو اکانومی کی ضرورت ہے آپ کو پیسو کی ضرورت ہے آپ کو مضبوطی کی ضرورت ہے جہاں باثروم نہیں مل رہے چیئرز نہیں مل رہی مائکس نہیں مل رہے ہیں وہاں پر یہ ساری باتیں کرنا بلکل معمولی ہے بلکل پہلے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے انسان اپنا گھر ٹھیک کرے بعد میں باہر کو ہے نا ابھی دیکھ لیں پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس میں جو ادارہ اپنا کام ٹھیک سے کار رہا ہو کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے پاکستان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنا کام ٹھیک سے کار رہا ہے ایزا قوم بھی ہم فیل ہیں بہت بہت دنیواد